مزار کے مطابق پھر ایک بات بھی کفتہ جب ہوں علماء منطق و فلسفہ قبلہ بسم اللہ جو لوجک والے علماء ہے نا بسم اللہ علم لوجک جو علمیس کو کہتے ہیں انگلیش میں لوجک کہتے ہیں نا قبلہ جی 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 وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی اشیاء ہیں نا اس کے چار وجود ہیں جتنی چیزیں ہیں کائنات میں قبلہ اس کے چار وجود ہیں بسم اللہ ایک ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں تھا کہ ہمارے بچوں کی ذہن میں بیٹھ جائے نوجمان بچے ہیں کسی نے سنی ہوگی یا نہ سنی ہوگی لیکن تذبور کے طور پر سواب کے طور پر علماء منطق و فلسفہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ہر شئے کے چار وجود ہیں پہلا وجود وجود ذہنی کی کسی شئے کا تصور ذہن میں آجائے اس کو وجود ذہنی کیا پھر وہ شئے کا تصور جو ذہن میں آیا ہے اس کا نام زبان پر آجائے تو اس کو وجود لفظی کہتے ہیں پھر وہ جب لفظو پہ آجائے تو اس شئے کا پھر لفظ وہ کلم سے آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو وجود قطبی کہتے ہیں اور اگر وہ شئے سامنے آجائے تو اس کو وجود حقیقی کہتے ہیں کہنات میں ہر شئے کے چار وجود ہیں ہر شئے کے وجود ذہنی وجود لفظی وجود قطبی اور وجود حقیقی لیکن علماء مند کے فلسفہ کہتے ہیں کہ ہر شئے کے چار وجود ہیں لیکن پہلے تین وجود بیکار ہیں پہلے تین وجود بیکار بیکار ان کا کوئی فیدہ ہی نہیں اور چوتھا وجود حقیقی قرآن مند ہے پہلے تین وجود بیکار چوتھا وجود حقیقی قرآن مند آپ میرے ساتھ بولتے رہے گے انشاءاللہ آپ کو مت پائے گا بسم اللہ بسم اللہ چوتھا وجود حقیقی قرآن مند ہم مثالے میں دیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو درمی لگی ہے آپ پنکے کا تصور لے ہیں ذہن میں ہاں ہاں ہم اپنے پاکستان کی مسادریاں تو درمی لگتی نہیں ہاں ہاں تو جب آپ پنکے کا تصور لے ہیں تو آپ کی درمی دور نہیں ہوگی زبان سے کہتے رہے پنکہ پنکہ درمی دور نہیں ہوگی کلم اٹھا کے لکھتے رہے پنکہ پنکہ گرمی دور نہیں ہوگی جب تک وجود حقیقی نہیں ہوگی آہا 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 یا آپ کو پیاس لگی ہے پانی پانی ذہن میں آپ پانی کا تصور لے آئے زبان پر لے آئے یا آپ کلم اٹھا کے لکھتے رہے تو پیاس نہیں بجھے نہیں جب تک وجود حقیقی نہیں ہوگی آہا آہا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کھلیا ہے کہ کائنات میں علم منطق والے جتے ہیں جو علمائے لوگوں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کھلیا ہے کہ کائنات میں ہر شہ کے چار وجود ہیں لیکن پہلے تین وجود بیکار ہیں چوتھا وجود کا آرامد ہے تو دوستو ہر شہ کے چار وجود پہلے تین وجود بیکار آہا 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 لیکن علمائے منطق و فلسوے کا یہاں پر کھلیا کا ٹوٹ جاتا ہے ایک ہستی پر اس ہستی کا نام ہے علی یبنہ آہا آہ آہ کیسے کہتے ہیں کہ علی اگر ذہن میں آجائے تو عبادت آہ آہ علی اگر زبان پر آجائے تو عبادت آہ کلام اٹھا کے علی 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 لکھتے رہے تو عبادت آہ آہ اگر سامنے علی موجود ہو اور نگاہ پڑ جائے آہ 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 آہ